بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل روشنے کوکنگ کیسے ہیں میورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی ہلدی ریسپی لے کے آئے ہوں اس کا نام ہے ہلدی والا دودھ ہلدی والا دودھ پینے کے بہت سے فائدے ہیں سردی اور خانسی کے لئے بہترین دبائی ہے آپ پریشن کے بعد اکثر لوگ ہلدی والے دودھ کا استعمال کرتے ہیں سکیہ ہوتے زخم جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں حازمے کے لئے ہلدی والا دودھ بہت زیادہ مفید ہے اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ ہلدی والا دودھ پینے گے تو آپ کی جو نیند ہے وہ بہتر ہوگی ہڈیاں صحت مند اور مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں تو جلدی سے ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا ہلدی والا دودھ گولڈن ملک میں آنے کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیوں گی وہ آپ نوٹ ڈان کر لیں دودھ میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کپ ہنی شہد آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون ٹیسٹ کے لئے چاہیں تو آپ اس کی جگہ پہ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں ہلدی میں نے لے لیا ہے ون ٹی سپون تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چولے کے اوپر میں نے رکھ دیا ایک سانس پین گرم ہونے کے لئے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون کپ دودھ دودھ میں نے کھلا والا دودھ لیا ہے جو کھلا دودھ ملتے ہیں آپ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دودھ کو ہم کریں گے گرم دیکھیں دودھ ہمارا گرم ہو چک ہے بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اور جیسے ہی دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے شہد ون ٹیبل سپون میں اس میں شہد ایڈ کر رہی ہے اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون ہلتی ہلتی کو ہم مکس کریں گے شہد کو ہم مکس کریں گے اور اب کیا کریں گے بلکل میڈیوم فلیم پہ ہم اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے جب تک کہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا ہلکا سا تھک ہونا نہ شروع ہو جائے زیادہ ہم نے دودھ کو تھک نہیں کرنا ہلکا سا تھک کرنا ہے تقریباً میں اسے ایک سے دو منٹ پکاؤں گی تو یہ دیکھیں تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں دودھ کو مجھے بلکل میڈیوم فلیم پہ پکاتے ہوئے ہلکا ہلکا دودھ جو ہے گاڑا ہوگی ہم چولہ بند کر دیں گے اور چولے سے ہم نیچے ساوس پین اتار دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کو ہلکا سا تھنڈا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کپ چاہیے ہوگا اور اس طرح سے آپ نے دو سے تین بار جو ہے اس کو کپ میں ڈالنا ہوگا دودھ کو تاکہ ہلکا جو ہے دودھ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کو سرف کریں گے ایک کپ میں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا ہلدی والا دودھ جو ہے بن کے ریڈی ہو چکے اس کے بہت سے فائدے ہیں لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ ہلدی والا دودھ پینے تو اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے ہڈیاں صحت مند ہوتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں اس کے پینے سے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو نزلہ زکام کی شکیت ہے وہ بھی اس کے پینے سے دور ہو جاتی ہے خانسی کے لئے ہلدی والا دودھ بہت زیادہ مفید ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ